الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و معلی و صحبی علمائین اما بعد قوال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمین عرود باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْءُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرٍ سَلَامٌ وَحَتَّى مَقْلَعٍ فَجْرٍ صلی اللہ الرحمن الرحیم اشار باری تعالی ہے ہم نے یہ قرآن پاک شب قدر کی رات میں نعبی فرمایا ہے اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کی رات کیا ہے شب قدر کی رات ایک ہزار ماہ سے اپتر ہے اس میں خشت ناظر ہوتے ہیں اور روح القدس جب رہیل السلام والسلام اللہ کے حکم سے ہر کام کے لئے سلام کی ہے یہ رات صبح ہونے تک ہے مہترم دوست و درگو بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ قرآن پاک اللہ تبارک تعالی کا کرام ہے اور یہ نبی آخر الزمان حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن ناظر ہوا قرآن پاک وہ کتاب ہے جو اپنے نظور سے آج تک بیانے ہی اسی حالت میں محفوظ ہے جس حالت میں یہ ناظر کیلئے تھی اس میں کوئی تعریف نہیں ہوئی اور نہ کوئی آیت اجت سے حضر ہوئی ہے نہ کوئی زبردیر کا فرق پڑا ہے کیونکہ یہ قرآن اس کی حفاظت کا لیمہ اللہ تعالی خود لیا ہے تو ان سے شاہ سمایا اِنَّا نَحْنُ نَذَرْ لَذِكْرَ وَإِنَّا لَهُوْ لَحَافِظُونَ بیشت ہمیں ہمیں نے یہ ذکر یعنی قرآن پاک ناظر کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو محسن مناظرین اللہ عنہ بارک مقدس مہینہ میں جس قرآن کی پدا کی جاری ہے اللہ تعالی طرح سے دعا اِنَّا لَذِكْرَ اور آپ کو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق تا سمائے اور میرے لئے اور آپ کے لئے اسے دنیا سطح میں رفیر اگنا ہے جو دعا پر اتدار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یا امید دی ہی آکنہ اردوائی آکن اسٹاری اہدن السراط المستقیم السراط اللذین انعنت علیہم ویلی المغضوب علیہم ورزوالی اعوذ باللہ من الشیط واللجین میں قناہ میں عطا ہوں اللہ تبارک تعالی کی شیطان مغضور سے قرآن پاک میں اشار بارد تعالی ہے وَإِذَا قَرَقْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْمِ اللَّهِ اِمْنَ الشَّيْتَ وَالْلِجِبِ کہ جب بھی آپ قرآن پاک پڑھنے لگیں تو اللہ تعالی کی پناہ میں آجائے شیطان مغضور سے تو اگر بیان کرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ فصلین کے مطابق بارد بسم اللہ میں ایک جملہ محروف ہے وہی ہے کہ اَنَا أَبْتَ دِو کہ میں ابتدار کرتا ہوں اللہ تعالی کی پاک نام کے ساتھ کیونہ حیرت مہربان الرحم کرنے والا ہے فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قُلُّ عَمَرِ النَّذِي بَعْرَ لَمْ يُقْدَ بِبِسْمِ اللَّهِ فَوَا أَبْتَر فرمائے ہر وہ کام جس کی ابتداء اللہ تعالی کی پاک نام کے ساتھ نہ کی جائے فَوَا أَبْتَر وہ ابتَر ہے اس میں خیر نہیں ہے اس میں برائی نہیں ہے کبارت ہر وہ کام جس کی ابتداء اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اس کے مقدس نام کے ساتھ کی جائے اس میں خیر ہی خیر ہے برائی ہے لہذا جب بھی انسان کام شروع کرے مسلمان مومن آدمی تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے بسم اللہ رحمان رہی پڑے انشاءاللہ اس کام میں خیر ہی خیر ہوگی اور وہ کام بطری کے حسن پاک تک میرے کو پہنچے گا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو پارنے والا ہے تمام جہانوں کا حمد کا میرے تعریف ہوتی ہے اور الحمدو اس کا معنی یہ ہے کہ جتنی بھی قولی عبادات ہیں فیلی عبادات ہیں بجنی عبادات ہیں مالی عبادات ہیں ہر قسم کی عبادات کا مستحق صرف ایک اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ہے قولی عبادات اللہ کا ذکر کرنا اچھی بات کہنا اچھے بات کو حکم کرنا بری بات سے روکنا بجنی عبادات نماز ہے حج ہے روزہ ہے یہ بجنی عبادات ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کری جانا یہ بجنی عبادت ہے اور اس طرح مالی عبادات یعنی اللہ کے راستے میں خرش کرنا یا اللہ کے راستے میں جہاد پر جانے والوں کی مدد کرنا ذکار پر خیرات سے وہ ربہ مساکین مرد کرنا ہو جائے ہر قسم کی عبادات کا مجھ سے صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے جن اللہ رب العالمین جو رب کمین ہے پارنے والا عالمین آرم کی جمع ہے تو مختلف جو تمام جہانوں کو پارنے والا ہے شہنسان مطلق ہے تمام تعریفیں ہر قسم کی عبادات کا مجھ سے وہی ایک اللہ تعالیٰ ہے اور مستند حدیث کے مطابق جو اس سے زیادہ قوی ہے صحیح ہے کائنات میں کل اسی ہزار جہان ہیں آپ نگل لگائیے کہ ایک جہان میں کتنی مخلوقات ہیں جو شمار نہیں کی جا سکتی مثلا انسانوں کا جہان ہے جنات کا جہان ہے جانوں کا جہان ہے پرندوں کا جہان ہے کیڑے مکوروں کا جہان ہے سمندر کی طرح میں بے شمار مخلوقات ہیں جو میں پتہ ہی نہیں ہے کتنی مخلوقات ہیں مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی جہان اسی ہزار جہان اسی ہزار جہان ہیں ہر جہان میں کتنی مخلوق ہے کہ شمار نہیں کی جا سکتی اس لحاظ سے کل مخلوقات کتنی مدی ہے جن کی تمام پیمانیں ختم ہو جاتے ہیں اگر دنگ رہ جاتی ہے کہ اس کی قیمتی کیسے ہوگی مگر تمام جہانوں کو پارنے والا صرف ایک اللہ تعالیٰ رب العالمین یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ انہیلی رات میں کالے پہار پر وہ کالے پیرہ چر رہا ہے چونٹی جا رہی ہے اس کو بھی دیکھتا ہے اسے بھی روزی دینے کا اسے پتہ ہے کہ میں اس کو روزی دینی ہے بعض دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ کسی جگہ لوگوں نے ایک پتھر کو توڑا اس میں ایک اور پتھر نکلایا پھر اسی بھی توڑا اس میں سے کور پتھر نکلا جب اسے توڑا اس میں ایک مکورہ تھا قیدہ تھا جس کے موں میں سبت پتہ تھا دیکھیں یہ ہے رب العربین جہانوں کو پارنے والا کیسے اسے وہ پتہ پہنچا کس طرح کے پاروزی پہنچی یہ ہماری عقل یہاں کام نہیں کرتی اور رحمان الرحیم نہائی کی مہربان اور رحم کرنے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے صفات ہیں اتنی رحمت ہے کہ جس کا کنارہ ہی نہیں ہے حدیث علی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سو عصے کی اور نینانویں اسے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ پورے جہان پر تقسیم کر دیا اسے ایک حصہ کی وجہ سے دنیا مہر کی مائیں جب انسانوں کے مائیں ہوں جانوروں کے مائیں ہوں جن نا کی مائیں ہوں جن جتنے بھی مائیں ہیں وہ اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں اس ایک حصہ کی وجہ سے اور آپ دیکھیں کہ جب بکیہ نینانویں اسے جو اللہ تعالیٰ کی پاس ہیں جب ان کا اظہار ہوگا تو پھر کیا ہوا جو بکیہ ایک امسول سے ہیں نینانویں سے ہیں ان کا اظہار وہ نکامت ہوگا جب اللہ تعالیٰ مہارد اپنی رحمت سے اپنی قدرت کاملہ سے یہ شمارن خروقات کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے اور جنت میں دا خرف رمائیں گے سبحان اللہ جن دیکھیں اتنی رحمت ہے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے ہر جل مائیوس نہ ہو قرآن پاک کی یعنی آیات ہیں فرمایا کہ لا بی عصم روک اللہ ازہل قوم الکافر ہوں اللہ تعالیٰ سماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مائیوس نہیں ہوتے مگر قافر روک یہ کتنی بڑی یہ آیت ہے کتنا مرح کا مضمون ہے کتنی اس کی شان ہے اللہ تعالیٰ سماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے میری رحمت سے حادث مائیوس نہ ہو میری رحمت سے وہیں لوگ مائیوس ہوتے ہیں جو قافر ہیں مسلمان طبی اللہ کے عاموں سے ماریوس نے مکتا مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا یعنی قیامت کا قیامت قائم ہونی ہے مقصدیت اسلام کے تین بنیادی سور ہیں توحیر رسالت آخرت توحیر سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ایک ماننا اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا شرک نہ کرنا اور رسالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ امبیاء میں جتنے امبیاء رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے بندے اس کے رسول تھے اور انہوں نے اپنے قور اپنے عمر سے ایک بہترین مثال قائم کر کے دکھا دیئے اپنے امتوں کو ایک عصوہ حسنہ دیا پیش کیا کہ دیکھو بھئی اگر ترہ کہ عبارت کرنا انسان کا مقصد حیات ہے عبارت کس طرح کی جائے وہ اس طرح کی جائے وہ مثال قائم کر کے دکھا دیئے تو یہ صارت کا مقصدی ہے کہ تمام انبیاء عرم السلام اللہ کے نبیوں اللہ کے سوروں پر ایمان آنا تو آخر کی ہے کہ ہر شخص نے مرنے کے بعد اللہ کے ذور پیش ہونا ہے اور اپنے اچھے یا بڑے عمال کا حساب دینا ہے مار کی یوم دین روز جزا کا یعنی ہر شخص کو اس کے عمال کے مطابق اچھی یا بڑی جزا ملے گی یہ اسلام کا تیسرا بنیال یقیدہ ہے یعنی اگر اس پر ایمان نہ لے جائے تو آدمی مسلمان نہیں رہتا آگے یہ فرمایا ہی یا کھنا عبد وعی یا کھنستائی باری تعالی ہم آپ ہی کی عبارت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ملت چاہتے ہیں دوسر یہ سورہ فاتحہ بندوں کی زمان میں ناظر فرمائی مقصدی ہے کہ جب ہوئی آدمی اللہ تعالی کا بندہ اللہ سے دعا کرنا چاہے وہ اس طرح کرے یہ بندوں کی زبان سے ناظر فرمائی اور سورہ فاتحہ کے بارے مدید بات یہ ہے کہ فرمائی نمی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مجھے سات آیاتیں ایسے دی گئی ہیں بار بار دو رہ جاتی ہیں سب احمد ثانی یہ قرآن پاک کے ایسے کا مفہوم ہے کہ علیہ وسلم نے ہم نے آپ کو سات آیات ایسی اطاف رمائی ہیں جو کہ بار بار دو رہ جاتی ہیں مقصدی ہے کہ شورہ فاتحہ کے سات آیات جو ہر نماز میں دو رہ جاتی ہیں اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی تو بندہ از کرتا ہے کہ بارد تعالی ہم آبی کی بات کرتے ہیں اور آپ اسے مجھے چاہتے ہیں ایک دن اصفیرات نمستقین ہمیں سیدھے راستہ دکھائیے ایک دن ہمیں ہدایت رہ کرمائیے اصفیرات راستہ مستقیم سیدھا تو بندہ از کرتا ہے بارد تعالی آپ ہمیں سیدھے راستہ اس طرف رہنمائی فرمائیے وہ کون سا راستہ ہے سیدھے راستہ یہ وہ راستہ ہے جس پر آپ کا انام ہوا بندہ از کرتا ہے بارد تعالی ہمیں وہ راستہ دکھائیے جس پر آپ کا انام ہوا یعنی وہ لوگ انبیاء ہیں صدیقین صالحہ صالحین شہدہ ان پر آپ کا انام ہوا تو ہمیں اسی راستہ کی طرف رہنمائی فرمائیے اور ان لوگوں کا راستہ دکھائیے کہ جن پر آپ کا غضب ناتے ہوا اور نہیں وہ لوگ جو کہ گمراہ ہوئے تو گمراہ آنوار بارد تعالی ایسا ہی ہو بارد تعالی مالی جو ہم نے دعا کی عید کی ایسا ہی ہو آمین الہی ایسا ہی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم عریف لا آمین زالی کتاب لا عیب اشیر حدد المتقین ان لجین یقمنون بالغیر و یقیون السلاة و ان مار رکناہم جن شکون عریف لا آمین اس طرح کے الفاظ جو بہت صورتوں کے شروع میں آئے ہیں تو ان جو ان جو اس الفاظ کو غروف مقتع کہا جاتا ہے یعنی قطع کی غروف الگ غروف ان کے بعد میں علماء اکرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ عالم میں مرار رہی کہ اللہ تبار تعالی ان کے معنی مرار کو بہتر جانتے ہیں قرآن پاک کے نظور سے آج تک چودہ سو ساست زیاد سر بھی چکا ہے کوئی بڑے سے بڑا عالم کوئی محقق کوئی بڑے سے بڑا زباندان ان الفاظ کے معنی متعیر نہیں کر سکا کہ ان کے ٹھیک معنی کیا ہے بس یہ اللہ تعالی رج کے بندہ کے زمیان نبی پاک رنگ زمیان ایک راج ہے تو ان کے بارے میں جس میں نفس کیا ہے مفسرین قرآن کہتے ہیں اللہ عالم بے مراد ہی اللہ تعالی ان کی مراد شک کی بات نہیں شک اس لحاظ سے کوئی آدم کہ یہ کلام اللہ تعالی کا ہے یا نہیں ہے بلکہ یقینی طور پر یہ اللہ تعالی کا کلام ہے اور اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجاش نہیں ہے مفسرین قرآن میں یہاں شک دو سبوت نے لکھی ہیں پہلی چیز یہ کہ وہ چیز جس میں شک کیا جارہ ہے فیل واقعی مشکوک ہو صحیح نہ ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو آدمی اس چیز میں شک کر رہا ہے اس کی اپنی ذینی حالت مشکوک ہو روما اکرام کے مطابق جو آدمی قرآن پاک کے کلام اللہ ہونے میں شک کرتا ہے اس کی اپنی ذینی حالت مشکوک ہے یہ کتاب ہر قسم کے شک و شوہ سے بارتا رہے اور شک کرنے والے کی اپنی ذینی حالت مشکوک ہے اپنی نارمل ہے اس لئے یہ قرآن پاک اپنے نظور سے آج تک یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ قرآن پاک کو دس سال کا بچہ بہت آسانی حفظ کر لیتا ہے بلکہ بہت اس سے بھی کام ہو کہ بچوں نے قرآن پاک تک کیا ہے دیکھیں کتنے بہت ہے آپ دیکھیں کسی میفرل میں کوئی عالم دین اگر قرآن پاک کسی آیت کو برد پڑتا ہے تو دس سال تب بچہ سے گوگ کہتا ہے کہ بذرگو آپ نے قرآن پاک صحیح نہیں پڑا اصل قرآن پاک کیا اس طرح ہے تو جس کتاب کی حالت ہو کہ بچے بھی اس کو زبانی یاد کر لیں پر اس میں شک کی بات کیسے ہو سکتی ہے اس میں تعریف کیسے کی جا سکتی ہے اس میں تعریف ممکن نہیں ہے بعض لوگ نے تعریف کی ہے اس میں کوش کی ہے واجی ہو جو نے یہ واقع ہے کہ انہوں نے انتہاری خورصورت پریس میں اچھے قابض میں قرآن پاک کو چھاپا اور مست مارکی میں پھیرا دیا مگر اس میں کچھ آیاء کو نکال دیا گیا کچھ کو ادھر ادھر کر دیا گیا اور قرآن پاک نے اچھی طرح احسن طریقے سے چھپا اور مخت تقسیم دیا اور جب وہ لوگوں کی ہاتھوں میں آیا لوگوں نے اس کا بدالہ کیا تو فرد کہا گئی یہ قرآن بول ہی پریجیکٹ ہو گیا تو کیونکہ اللہ ترنی شاہ سمعید ہم ہی نے اس کوئی بات ازدہ کرنی ہو سکتا قرآن پاک میں یعنی کوئی بات تابیر کوئی آدمی کوشی کرے کہ میں اس قرآن پاک میں تعریف کروں ہر کس مقاصر میں کامی آدم ہو سکتا خدر المتقین یہ ہدایت ہے قرآن پاک متقین لوگ کے لئے پریر ازدار لوگ کے لئے اللہ جی یقمنون مغل غیب کیونکہ غیب پر امان لگتے ہیں غیب کیا چیز ہے غیب سے مرار وہ شیاء ہیں جو ہماری آنکھوں سے مستور ہیں چھپی ہوئی ہیں بس اللہ کے نبی نے شعب سمایا اللہ صلی اللہ موجود ہے جنرل جنرل دو رخ موجود ہے مرنے کے بعد قبر میں جانا موانی صاحب اکتاب ہوگا تو اس تمام چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں اور کیونکہ اللہ کے نبی انشاء سمائے یہ تمام چیزیں موجود ہیں تو نے ارس کیا کہ اعوان وصدق نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم ہم نے آپ کی زبان مبارد پر اعتماد کر فرشتے بھی ہیں اور ہر شخص مرنے کے بعد قبر میں جانا اپنی حضور پیش ہونا ہے جنت بھی ہے دولت بھی ہے اللہ نے یعنی عبی غیب یہ کتاب ان لوگ کے لئے باعث ہدایت ہے جو کہ غیر پر ایمان آتے ہیں اور یقیم ان الصلاة نماز قیم کرتے ہیں نماز کیسا اہم فریدہ ہے کہ جو بھی آدمی کے مسلمان ہوتا ہے اس کے ذمہ سب سے اہم بیوٹی تک ہے وہ فرید نماز کی ادائی ہے اشار بھائی تعالی ہے ان الصلاة القانت على المؤمنین کتاب موقوت پیشت نماز اپنے وقت پر مسلمان پر فرض ہے اور فمی نبی پا صلی مؤمن کے نماز مؤمن کی مراج ہے اور میری آنکھوں کی نماز میں ہے اور صلاة و عماض الدین کے نماز دین کا ستون ہے تو جو نماز کہیں کرتے ہیں پون وقت کی نماز پڑھتے ہیں کبھی چھوٹ نہیں ہیں انہیں اس بات کا شوق ہوتا ہے کہ اللہ عنہ ہوگی ہم مسجد میں جائیں کرتے ہیں تو یہ قرآن پر انہوں کے بہت شد ہے وَمِمَّا يَقْنَاهُمْ هُنْشِقُونَ اور وہ لوگ جو کہ اللہ تعالی جو کو شنیں رت تطاق شمایا ہے اس میں سے اللہ کی راستہ میں خرش کرتے ہیں وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا هُنْ لِلَيْتَ وَمَا وَمِنْ لِلَمِنْ قَبْلِكَ وَمِنْ آخِرَتِهُمْ نُوْكِ نُوْهُونَ اور وہ لوگ جو کہ جو مِنُونَ بِمَا اُنْ لِلَيْتَ ایمان لاتے اس چیز پر جو کہ آپ کی طرف ناظر کیا گیا یعنی وہ لوگ جو کہ قرآن پاک تسلیل کرتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ اللہ طرح کلام ہے اللہ کی کتاب ہے اس پر ایمان لاتے ہیں وَمَا اُنْ ذِرَ مِنْ قَبْلِكَ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو کہ آپ سے پہلے ناظر کیا گیا یعنی توراد توراد ضبور انجیل اور کچھ شریفے جو بار پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہیں اللہ کا کلام ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اب یہ آخرت یوں قنون اور آخرت پر بھی یہ یقین لکھتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ کیا ہے کہ یوں آخرت یہ دین اسلام کے بنیادی قید بچے ہے تو مردن کے بعد مردن پر یقین لگتے ہیں اس طرح نہیں ہے کہ یہ ہندو لوگ اپنی مردوں کی لاشوں کو جلا دیتے ہیں ان کی راک کو کنگر جمع میں بہا دیتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ جب نسان مر گیا اس کی لاش کو جلا دیا گیا راک دریان بہا دی گئی جب دوبارہ تیسی زندہ ہوں گے تو قرآن پاک مقامات پر یہ بات بیان کی گئی ہے اس وہ ذات اللہ جس نے انسان کو پہلے پہلے کیا اس وقت پہلے کیا جب وہ تھا ہی نہیں اس کی حسطی بیان کے قابل ہی نہیں تھی جب پہلے کر جے گیا تو دوبارہ اس کو رندہ کرنا مشکل بات نہیں ہے تو حقیقت اللہ کے لئے کوئی بات بھی مشکل نہیں ہے کن کام بھی مشکل نہیں ہے تو آخر در ایمان لانے سے اسلام کا اہم عقیدہ ہے اور دن میں یہ اللہ کا خوف تہہا ہوتا ہے کہ میں جو کس کی دینا ہے لہذا وہ مرتاق ہو کر اور اللہ سی در کر زندگی بسر کرتا ہے اور یہی لوگ اپنے رقی طرف سے ہدایت پڑھ ہیں اور سریعہ کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان صفات کے حامل ہیں ان میں یہ صفات موجود ہیں تو وہ ریع پر امان لاتے ہیں نماز قیم کرتے ہیں زکا صدا کرتے ہیں اور اللہ کے راستوں میں خش کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تصریق کرتے ہیں اور دیگر جو کتابیں انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ ان کی بھی تصریق کرتے ہیں اور آخر پر امان لکھتے ہیں تو یہ لوگ الگ طرف سے ایڈالت پر ہیں اور یہی لوگ کامیات ہیں مراد کو پہنچنے والے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ زندگی کا ہر کام کیا ہے ہر شبہ زندگی میں انسان کی رہنمائی کی ہے لہذا ہر مسلمان مومن آدمی جو بھی کام کرے گا چاہے وہ کربار ہیں معاملات ہیں کوئی اور کام ہیں تو سب بات تمہیں اگر وہ اللہ حکم کو اور نبی پاک صلی اللہ سنتوں کو مدد رکھے گا تو وہ کام یا وہ کام ران ہے یعنی اللہ طرف کی کام اور تو نبی پاک صلی اللہ سنتوں کے مطابق پورا کرنا کی تھا شخص کام یا وہ کام ران ہے دنیا میں بھی علاقہ میں اندللزین کافرو سوار انعلیہم اعنذرتہم عمل تنزیرم لا یقنو بے شک جو لوگ انہوں نے کفر کیا اندلزین وہ لوگ کافرو بے شک وہ لوگ انکفر کیا سوار انعلیہم ان پر یہ بات برابر ہے اعنذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں اللہ کے عذاب سے عذرہ سے عملت اندلہم یا نام انہیں ڈرائیں لا امون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں فرمائے گیا کہ نبی پاک صلی ایسے لوگ ہیں ان میں کفر کیا ہے جو لوگ کافر ہیں ان پر یہ بات برکل برابر ہے یہ بات ایک جیسی ہے کہ آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں نبی پاک صلی دین کی دعوت کا آغاز کی اگر سب نے آپ جن کی قسمت میں ایمان لانا رکھا تھا مسلمان ہو گئے اور وہ لوگ جنہیں ایمان نہیں لانا تھا پک کافر سے اللہ کر ان کے بارے جانتے تھے اللہ مہر لگا دی ہے اللہ اکلوب ان کے دنوں پر ختم اللہ اکلوب ان کے دنوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پڑ جائے بارم عظیم ان کے لیے عظیم عذاب ہے بہت بڑا عذاب ہے تو مجھدی ہے کہ اللہ تبار پر نے ایسے کافروں کے دنوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے تبی تو لوگ یہ بار برابر ہے کہ انہیں اللہ کے ازا سے درائیں یا نہ درائیں وہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں اور یہ مہر کیوں لگائے گی یہ قبل اور بات ہے اور یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے دین اسلام کی دعوت دی ہر طرح سن پر اپنی حجت تمام کر دی مگر انہوں نے آپ کی بات پر توجہ نہیں دی آپ کی بات کو نہیں سنا آپ کی بات سے اعراض دیا آپ کی بات کو ٹڑا تو ان کے اس طرح کے رویے سے اللہ نے ان کے دنوں اور کانوں پر ہمیشہ کیلئے مہر لگا دی بند کر دی ان کے کان دی اور دل بیٹ کیون سے حجت داخل ہو نہیں سکتی یہ نہیں ہے کہ اللہ تنہ پہلے سے مہر لگا دی ہے یہ بات نہیں ہے یعنی کہ مہر لگانے کا اثر سبب یہ ہے کہ جب انہوں نے ہر طرح سے اللہ کی نبی کی بات کچھ اٹھایا اور کسی بھی طریقہ سے مان کر نہ دیا تو اللہ صلی اللہ نے ان کے اس رویہ کے منا پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے جنہیں وہ سب کچھ دیکھتے وہ بھی اندھے ہیں یہ نہیں کہ ان کی بینائی چھین نہیں چھین نہیں گئی ہے یہ اندھے بنا دی گئے ہیں اور سب کچھ دیکھ رہے میں باؤ دور وہ ناربہ ہیں صحیح طریقہ دیکھتے ہیں اور حق باؤ کو نہیں سمجھتے نہ اس پر بہول کرتے ہیں نہ وہ حق کو پہچانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی گمراری کے سبب اور حد دھرمی کے سبب اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ ان کے دنوں کانوں پر مہرد دی ان کی آنکھ پردہ جا دیا تک اندھے وہ ہمیشہ کے لیے وڑھانے درگا رکھو گئے اور مجھول آخر امام مؤمنین وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُورُ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ آمن نا بللہ ہے کہ ہم اللہ طرف ایمان لائے اور آخر پر ایمان لائے مہم مؤمنین مگر وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور میں اے اللہ نبی لوگوں میں ایسے ہیں آپ سب کو دعوت دے رہے ہیں بہت لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں زبان سے آپ سب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ طرح پر اور یوم آخر پر مگر وہ ایمان لانے ور نہیں ہے مسلمان نہیں ہے مومن نہیں ہیں ان کے دلوں میں نفاق ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم زبان سے کہنے سے نبی پاک سل اللہ سل کو دھوکہ سریب دیں گے تو ایچاتے ہیں کہ آپ کوئی کہنے ہانی آپ نے دعوت دی ہے ہم نے آپ کی دعوت کو قبول کر دیا ہے ہم مسلمان ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جوم آخر پر بھی ایمان لاتے ہیں مگر اللہ تبارک ان کے دینوں کو رات کو جانتے ہیں اللہ تبارک تعالی علی ممیداد سے دور ہیں سینوں کے رات کو جاننے والے ہیں اللہ تعالی بہتر طور پر یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ برکر جھوٹے ہیں اپنے دعوی میں اور یہ غرط بات کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالی کو دھوکہ دیتے ہیں انہ لی جو کہ ایمان دائے اور یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو اور اس بات کا شعور نہیں رکھتے اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اس علی ملہ سدور کو ہر بات کو جاننے والے ہیں کوئی چیز اس کے علم و حکمت سے مسطور نہیں ہے نہیں ہے یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اتنے نادان جہل ہیں بے وقوف ہیں اس بات سمجھ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں فی پروبی مرد ان فراد اللہ مرد ان کے دلو میں بیماری ہے اللہ طرح ان کے مرض کو بیماری کو اور بھی بڑھا دیا ہے مرسلی ہے کہ ان کے دلوں میں روگ ہے کسی کا کفر و نفاق ان کے دلوں میں کفر و نفاق شرق کے بیماری ہے تو اس بیماری کی وجہ سے یہ اللہ طرح پر ایمان نہیں رہتے بلکہ اس بیماری کی وجہ سے دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ طرح کو بیماری کی وجہ سے کفر و نفاق کی بیماری ہے یہ بیماری اسی حد دھلمی کی وجہ سے ہے انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو سنا اور ایک کام سے سنا دوسرے کام سے اڑھا دیا اللہ سمجھ کہ ہم اس بیماری کو اور بڑھا گیا ہے کہ ٹھیک بھائی تم بولہ مانداب عنیم ان کے لیے دردنا کا داب ہے اس لیے کہ وہ اللہ صلاح کی اور اسلامی تعلیمات کی تطریب کرتے ہیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اللہ سے بھاگ کر نہیں جا نہیں سکتا اللہ کی سلطنہ سے بھاہ نہیں جا سکتا اللہ کی پکر سے بچ نہیں سکتا اللہ کے اندر ہے اللہ کی پنٹرول میں ہے اللہ کی مخلوق ہے بلہ اللہ سے بھاگ کر تہا جائے گا یہ فرمایا گیا کہ ہم نے ان قریب دردنا آت ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مد کھلا ہو کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں تو ان سے یہ کہ جاتا ہے منافقین سے کفار سے زمین میں فساد نہ کہ رہا ہو تو کہتے ہیں ہم تو اسرہ کرنے والے فساد نہیں فیلاتے تو فساد کیسے فیلاتے تھے اول تو فائشات نفسانی و منحمق تھے اپنی نفسانی فائشات کو پورا کرنے میں وہ لگ ہوئے تھے اور آقام شریعہ سے قام متنخ تھی یعنی فساد کرنے مسئولتے یہ ہیں کہ وہ بے فکر ہو کر اپنی جورگی میں آئے کرتے تھے اللہ اسرہ کے حکامات سے رکر دانی کرتے تھے اور اپنے اوپر شریعت کے حکامات پر عمل کرنے میں متنف تھے کہتے ہیں یہ کون شریعت ہے یہ کیا چیز ہے ہم اس فرمانی کرتے علیہ شاہ سماتے ہیں کہ دیکھو ان کی بات غلط ہے جیسے پہلی بات یہ غلط کرتے تھے اس طرح کی یہ بات کی غلط ہے کہ ہم رمین میں اسراء کرنے والے ہیں جان لو یہی لوگ فسادی ہیں فساد کرنے والے رمین میں دین اسلام روکتے ہیں اور دین اسلام کے پھول کرنے والوں پر ترہ ترہ کے ظلم ڈھاتے ہیں جہی فسادی ہیں اور اس بات پر انہیں سمجھ نہیں ہے سمجھ سے منا دی ہے کہ انہیں پتہ نہیں کہ انجام کیا ہوگا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہم اللہ جب اس کے رسول سے بغاوت کرتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا وہ اس بات کی خبر نہیں ہے بس وہ اپنی گنوائی بگن ہیں تو فرمائی اصل میں یہ لوگ فسادی ہیں وَعِذَا قِعَرَ رَمْ آمِنُو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ کم آمِن النَّاس ہو جس طرح کے لوگ ایمان لائے یعنی لوگ سے ملا صحابہ قرآن ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ قرآن ایمان لائے ہیں تو کہ ہم اس طرح ایمان ہیں جس طرح یہ بے وکور ایمان لائے ہیں وہ اپنے رام میں اپنے خیار میں صحابہ قرآن کو بے وکور سمجھ تھی آگ اشار سمجھ کہ اللہ جان لو انہم ممصفحہ کہ یہی لوگ ہیں جو کہ بے وکور ہیں مگر یہ انہیں سمجھ نہیں ہے اس کو آپ سمجھ نہیں ہے تو مسلم دوست درگ بھائیو یہاں تک سورہ بکڑا کی تیری آیت آج کا پیان ہے تو انشاء اللہ آئندہ الشس میں شروع کیا جائے اللہ تعالی تعالی مجھ اور آپ کو اچھے عمل کریں کی تعریمات پر عمل کریں کی تعریمات کریں خاتم ایمان پر فرمائے ہمارین از براہ مبین